الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذین استفا خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورة حود اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُمَا صَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوْتٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ ربِّ شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی يفقه قولی اللہم ربنا علمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم ربنا آنس وحشتنا فی قبورنا ورحمنا بالقرآن العظیم اللہم اجعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمة اللہم اذکرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا وارزقنا تلاوته آنا اللیل وآنا النهار واجعله لنا حجتا یا رب العالمین آمین لبنان مبارک کا پہلا عشرہ مکمل ہو جانا آپ سب حضرات کو مبارک ہو آج کے شب سے دوسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے پہلے عشرے کو حضور نے عشرہ رحمت قرار دیا ہے اور یہ عشرہ بغفرت ہے سورہ اہود کے آٹھویں رکو میں جو مضمون چل رہا تھا حضرت شعب علیہ السلام اور ان کی قوم کے مابین جو رد و قدح کی تفصیل بیان ہو رہی تھی اس میں ایک اہم نقطہ آیا ہے وَيَا قَوْمِ لَا جَجْرِ مَنْنَكُمْ شِقَاقِ اور دیکھو اے میری قوم کے لوگو تمہیں میری دشمنی میرا ذاتی بغض اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تمہارا وہ انجام ہو جائے اَنْ يُسِيبَكُمْ مِسْلُمَا عَصَابَ قَوْمَ نُوحِ کہ تم پر بھی وہی عذاب آئے اللہ کا جیسا کہ آیا تھا قومِ نُوح پر اَوْ قَوْمِ حُودٍ اَوْ قَوْمَ حُودٍ یا جو آیا تھا قومِ حُود پر اَوْ قَوْمَ صَالِح یا جو آیا تھا قومِ صَالِح پر لُوتٍ مِنْكُمْ بِبَعِيد اور قومِ لُوت تو تم سے زیادہ دور بھی نہیں یہ چار جو ہیں قوموں کے اوپر عذاب آ چکا تھا حضرت شعب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے سے پہلے حضرتِ نُوح حضرتِ حُود اور جہاں جن شہروں تک حضرتِ نُوت علیہ السلام بھیجے گئے یعنی صدوم اور آبورہ کی بستیاں اور یہ جو بستیاں تھیں دونوں جن پر عذاب آیا ہے بعید ہونے کا مبلعہ ان کا دونوں اعتبار سے ہے زمانی اعتبار سے بھی مکانی اعتبار سے بھی جغرافیہ میں بھی ہم نے دیکھ لیا کہ خلیجِ اقبا کے مشرقی ساحل کے ساتھ جو ہے یہ تھا کہ جو اصحابِ بدین کا ہے جن میں شوائے بھیجے گئے ان سے ذرا ہٹ کر مشرق میں جو ہے بہرہِ بردار ہے اور بہرہِ بردار کے ساحل کے اوپر یہ شہر آباد تھے تو جغرافیہ اور زمینی اعتبار سے بھی فاشدہ نہیں ہے زمانی اعتبار سے بھی زیادہ فصل نہیں ہے اور اگرچہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام جب ملین گئے تھے مصر سے اپنی جان بچا کر نکلے تھے تو پھر وہاں جس شیخ کے پاس وہ رہی ہیں اور جس کی بیٹی سے پھر وہ نے شادی کی ہے اس کے بارے میں لوگوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ وہ حضرتِ شعیب تھے مجھے اس سے سختی سے اختلاف ہے مجھے ان لوگوں کی رائے سے اتفاق ہے جو سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے حضرتِ شعیب کی قوم کے اوپر جو عذاب آ چکا تھا اس کے بعد جو لوگ بچے کچھے وہاں آباد تھے ان میں کوئی نیک آدمی تھا کہ جس کے پاس حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کا جانا ہوا ہے لیکن یہ کہ بارن اتنا فصل کوئی ہزاروں برس کا نہیں ہے ان کے مابین سیکھڑوں برس کا بھی شاید نہ ہو قریب کا ہے معاملہ زمانی اعتبار سے بھی اور زمینی اعتبار سے بھی اب جو نکتہ اس میں اہم ہے وہ یہ ہے کہ مساوقات کسی شخص کو کسی دعائی حق سے ذاتی پرخواش ہوتی ہے کوئی ذاتی موز ہے کوئی ذاتی دشمنی ہے کسی سبب سے ہے اس کے نفسیاتی اسباب ہو سکتے ہیں اور بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں اور صرف ایک ذاتی پرخواش کی وجہ سے وہ اس کی دعوت کو رد کرتا ہے اس کی مخالفت پر کمر بستا ہو جاتا ہے اس کی دشمنی اختیار کرتا ہے نتیجہ کیا ہے اس کا کچھ نہیں بگاڑتا اپنے آپ کو برباد کر لیتا ہے اپنی تباہی کو دعوت دیتا ہے تو اے میری قوم کے لوگ میری زدنم زدنہ میں تم کہیں اس انجام سے دوچار نہ ہو جانا ایسا نہ ہو کہ میرا بغضر میری ادعوت جو ہے وَيَا قَوْمِ لَا يَجْنِ مَنَّكُمْ شِقَاقِ اَنْ يُصِيبَكُمْ مِسْلُمَا سَابَا قَوْمَ نُوحٍ اَوْ قَوْمَ حُودٍ اَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوتٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اور دیکھو استغفار کرو اپنے رب سے سُمَّتُوبُ اِلَيْهِ پھر اس کی طرف رجوع کرو اس کی طرف آگے بڑھو اس کی اطاعت کرو اس کی فرمابرداری کرو اِنَّ رَبِّ رَحِيمٌ وَدُودٌ یقیناً میرا رب رحیم بھی ہے ودود بھی ہے محبت فرمانے والا ہے قَالِ يَا شُعِبُ مَا نَفْقَهُ كَسِيرًا مِّمَّا تَقُولُ انہوں نے کہا کہ اے شعب تم جو کچھ کہتے اس کی اکثر بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی کیا کہہ رہے ہو تم یعنی یہ کہ ذہنوں کے سانچیں اتنے بگڑ گئے ہوتے ہیں کہ سیدھی بات ان میں فٹ بیٹھتی نہیں مَا نَفْقَهُ كَسِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَا كَفِينَا ذَعِيفًا ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمارے اندر کوئی طاقتور آدمی نہیں ہو کمزور سے آدمی ہو ہم تو دیکھتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی قوت نہیں ہے وَلَوْ لَا رَا تَقُولُ اگر نہ ہوتا تمہارا خاندان لَرَجَمْ نَاکَ تو ہم تجھے کبھی کا جو سنسار کر چکے ہوتے ہیں اب یہ بات بہت اہم ہے اس وقت اصل میں یہ جو صورت مکی نازل ہو رہی ہیں جو حضور کی دعوت اور تحریک جس دور سے گدر رہی تھی اور جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس کا ایک عقص سابقہ انبیاء اور رسول کے حالات میں بھی جو ہے تو وہ اسی دور کی مناسبت سے وہی باتیں مائے کی جاتی ہیں یعنی جو تقرار ہوئی ہے ان رسولوں کے حالات کی وہ تقرار محض نہیں ہے بلکہ ہر جگہ پر جس دور میں وہ صورت نازل ہو رہی ہے جن میں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے اس دور میں جو خاص مسائل ہیں کہ جو درپیش ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو تو ان کے مناسبت سے جو ہدایت ہے دل جوئی ہے مسلمانوں کے لیے رہنمائی ہے وہ حصہ ان رسولوں کی تعلیمات اور تاریخ کا بیان کیا جاتا ہے اب یہاں مکہ میں بھی شکل یہ ہو چکی تھی کہ بقیہ سب قریش جو ہیں وہ حضور کے خلاف جو ہیں سخت غیز اور غضب کے اندر مبتلا تھے لیکن چونکہ حضور کے چچا ابو طالب یہ خاندان بنی حاشم کے سردار تھے اور انہیں ذاتی محبت تھی وہ چاہے ایمان نہیں لائے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ذاتی محبت انہیں اتنی تھی کہ انہوں نے آخری وقت تک سپورٹ کیا ہے اور قبائلی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں کسی ایک خاندان کے اس کا مطلب یہ ہوتا کہ حضور کے خلاف وہ کوئی اخدام کرتے ہیں تو گویا کہ ان فائٹنگ شروع ہو جائے گی داخلی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی بنو حاشم کی ان لوگوں کے خلاف کہ جو حضور کو کوئی غزن پہنچائیں نقصان پہنچائیں یہ تحفظ ملا ہوا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے اگر خدا نہ خاصتہ ابو لہب ہوتا اس سردار تو کبھی کا حضور کے خلاف کوئی اخدام وہ کر چکے ہوتے لیکن چونکہ خاندان بنی حاشم کی سرداری اس وقت تھی ابو تعریب کے پاس اور انہیں دلچسپی تھی اور محبت تھی شفقت تھی حضور کے ساتھ بلکہ کچھ عرصہ حضور ان کے سائر عاطفت کے اندر انہوں نے گزارا بھی تھا اس وجہ سے تو یہ نقشہ دکھایا جا رہا ہے کہ آج قریش کے مقابلے میں جس طریقے سے کہ بنو حاشم کی سپورٹ اور حفاظت ابو حضور کے لئے اللہ تعالی نے اسے قلعہ بنا دیا ہے یہی معاملہ اس وقت تھا کہ حضرت شعیب کبھی خاندان ان کا پشت بنا تھا وَلَوْلَا رَحْتُكَا اگر تمہارا خاندان تمہارا پشت بنا نہ ہوتا اور تمہارا ساتھ نہ دے رہا ہوتا اللہ رجم نہ کہا ہم کبھی کہ تمہیں سنسار کر چکے ہوتے وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ اور ذاتی طوح پر تم ہم پر کوئی بھاری نہیں ہو تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے قَالَ يَا قَوْمِ اَرَحْتِ عَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو کیا میرا یہ خاندان تم پر زیادہ بھاری ہے اللہ سے میرا پشت بنا تو حقیقتاً اللہ ہے تم اللہ سے نہیں ڈرتے میرے خاندان سے ڈرتے ہو اَرَحْتِ عَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَتَّقَسْتُ مُوْهُمْ مَرَا قَمْزِهْرِيَا اللہ کو تو تم نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھیکا ہوا ہے مولایا ہوا ہے یہ بھی بہت ہی اہم نفسیاتی نکتہ ہے ہوتا یہ ہے کہ ہم دنیا میں ایسے منگن رہتے ہیں اللہ کو ماننے کا عقیدہ تو ہے لیکن اللہ مستحظر نہیں رہتا یاد نہیں رہتا یہ ہمارا پورا دنیا کا کارومار چل رہا ہے قَوْزْ اَنْ دِفَكْت علل ہیں اسباب ہیں ان کے نتائج نکل جاتے ہیں تو جو قَوْزْ اَنْ دِفَكْت کا جو سلسلہ چل رہا ہے ہم اس میں اتنے گم ہوتے ہیں کہ مصبب الاسباب جو ہے وہ نگاہوں کے سامنے رہتا ہی نہیں یا یہ کہ ہم اپنے کاموں میں اتنے مشغول ہیں اپنے کام و دہن کی لذت جو ہے وہی ہمیں جو ہے کوئی مرسط نہیں لینے دیتی یا یہ کہ بنیادی ضروریات جو ہے وہی ہمیں جو ہے اب کوئی فارق نہیں ہونے دیتی لہذا ہم گم ہو جاتے ہیں کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں آفاق لیکن یہ کافر کا معاملہ کیا ہوتا ہے اللہ کو مانتے تو وہ بھی تھے مانتے تھے مشرقین مکہ بھی مانتے تو سب تھے اللہ کو لیکن یہ کہ اللہ کو تو انہوں نے اوجل کیا ہوا تھا آنکھ اوجل پہاڑ اوجل تم اللہ سے نہیں ڈرتے میرے خاندان سے ڈرتے ہو اللہ کو تو تم نے اپنی پوٹھ پیٹھوں کے پیشے پھیکا ہوا ہے یعنی اسے تو نصیم منصیہ کیا ہوا ہے اس کی طرف تمہارا ذہن ہی نہیں ہے اِنَّ رَبِّ بِمَا تَعْمَدُونَ مُحِيد جبکہ میرا رب جو کچھ کے تم کر رہے اس کا احاطہ کیے ہوئے تمہارا گھراؤ کیے ہوئے اللہ تم اس کی گریفتے نکل کر نہیں جا سکتے ہو اَا قَوْمِ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمِ اِنِّي عَابِل اَا اَا میری قوم کے لوگوں کرو جو کچھ کر سکتے ہو اپنی جگہ پر میرے خلاف جو کر سکتے ہو جو رشادوانیاں کر سکتے ہو جو اقدام کر سکتے ہو یہ چیلنجنگ انداز جو ہے ان آخری صورتوں میں آپ کو نظر آ رہا ہے سورہ نام سے چلا آ رہا ہے اس لیے کہ وہ کشاکش جو تھی حق و باطلی تھی وہ اس انتحق کو پہنچ چکی تھی کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبیت کے اندر بھی وہ بیزاری پیدا ہو چکی تھی اب جو کچھ تم کر سکتے ہو کر لو اِنِّي عَامِل اپنا سا جو میں کر سکتا ہوں میں کر رہا ہوں جو کوشش مجھ سے بن آ رہی ہے میں کر رہا ہوں سوفت عالمون ان قریب تم جان لوگے مَن یاتی ہے عذاب و یخزی ہے کون ہے وہ جس پر وہ عذاب آئے گا جو اسے رسوہ کر دے گا وَمَن ہوا کاظِب اور کون ہے وہ جو جھوٹا ہے میں جھوٹا ہوں یا تم جھوٹے ہو وَرْتَقِبُوا إِنِّ مَعَكُمْ لَقِیب تاکتے رہو انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ اب تاک رہا ہوں منتصر ہوں وَلَمَّا جَا عَمْرُوْنَا جَبْ ہمارا حُکم آگیا نَجَّئِنَا شُعِبًا ہم نے نجات دے دی شعیب کو وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ اور ان کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بِرَحْمَتِم مِنَّا اپنی جانب سے رحمت کے ذریعے وَآخَذَتِ اللَّذِينَ ظَلَمُ السَّحَتُ اور جو یہ ظالم تھے گناہگار تھے مشرک تھے اور کافی تھے انہیں آ پکڑا ایک بہت بڑی کڑک نے فَاسْبَهُ فِي دِعَارِهِمْ جَاسِمِينَ تو وہ اپنے اپنے گھروں میں اور اپنے وِلَّاز میں اور اپنی کوٹھیوں میں اپنی حویلیوں میں اُدھے پڑے رہ گئے ایسے ہو گئے جیسے وہ کہیں آباد تھے ہی نہیں اَلَا بَوْدَ لِمَدِيَنَ آگاہ ہو جاؤ فٹکار ہے مدین پر کما باردت سمود جیسے کہ سمود پر فٹکار ہوئی وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَایاتِ میں نے ارس کیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں حضرت موسیٰ کا بس ذکر آئے گا تھوڑا سا جو آ رہا ہے اب ورنہ یہ چھے رکو ختم ہوئے اَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَایَاتِنَا وَسُلْطَانِ مُبِينٍ الَا فِرْعَوْنَا وَبَلَعَئِ اور ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی آیات کے ساتھ اور خواز سند دے کر فرعون اس کے سرداروں کے پاس فَاتَّبَعُوا اَمْرَ فِرْعَوْن لیکن ان بدبختوں نے فرعون ہی کی پیروی کی اسی کے حکم کو مانا اسی کی بات پر چلے حالانکہ وہ فرعون کا معاملہ کوئی کامیابی والی راہ نہیں تھی ہدایت والی راہ نہیں تھی اب قیامت کے دن وہ آئے گا آگے آگے چلتا ہوا اپنی قوم کی قیادت کرتے ہوئے آئے گا آگے آگے آئے گا یوم القیامتیں پیچھے پیچھے اس کی قوم آ رہی ہوگی اور پھر وہ لاکر آگ کے گھاٹ پر انہیں اتار دے گا جہنم تک پہنچا دے گا وَبِسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُود اور وہ بہت ہی برا گھاٹ ہے جس پر اترا جائیں جیسے کوئی پانی پینے کے لئے جانور آتے ہیں ان کا کوئی سردار جو ہے وہ آگے آگے آ رہا ہو سب گھاٹ پر وہ اپنے پورے قافلے کو لے آتا ہے اسی طریقے سے یہ جہنم کے گھاٹ پر اس آگ کے گھاٹ پر لا اتارے گا فرعون اپنی قوم کو وَأُتْبِعُ فِي آذِهِ لَعْنَةً اور اس دنیا میں بھی ان پر لانت جو ہے ان کے پیشے لگا دی گئی وَيَوْمَ الْقِيَامَةً اور قیامت کے دن بھی بے سر رفض المرفوض برا ہے وہ انام جو ان کو ملنے والا ہے ذَلِكَ مِنْ أَمْبَاءِ الْقُرَامِ یہ ہیں ان بڑی بڑی بستیوں اور بڑے بلکوں کے اہم خبریں نَقُسُّ حَلَيْكَ جو کہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں بیان کر رہے ہیں آپ پر مِنْهَا قَائِمُمْ وَحَسِيد ان میں سے ایسی بھی ہیں جو ابھی قائم ہیں موجود ہیں اور ایسی بھی ہیں کہ جو بلکل ختم ہو گئی مادوب ہو گئی حسید کا لفظ اصل میں آتا ہے کھیتی کے لیے جبکہ فصل کٹ دی جائے فصل کٹ گئی ہو تو جو منظر نظر آتا ہے وہاں پر جو ویرانی ہوتی ہے تو بعض مقامات تو ایسے ہیں جہاں یہ قومِ آباد تھی تو اب ان کا نام و نشان تک نہیں رہا جیسے کہ قومِ آدھ کہاں تھی اب ان کا نام و نشان نہیں اگرچہ ابھی حال ہی میں سیٹلائٹ کے ذریعے سے ان کا جو شہر ہے اور شداد کی جو جنت تھی اس کے آثار مل گئے ہیں لیکن یہ کہ وہ زیر زمین ہے سطح زمین کے اوپر ان کا کوئی نام و نشان نہیں لیکن یہ کہ جیسے سموت کے مسکن جو ہے وہ بھی موجود ہیں مِنْحَا قَائِمُمْ وَحَسِيد وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم اٹھایا فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ عَالِحَةُمُ اللَّتِيَةُ وَلَا مِنْ دُونِ اللَّهِ تو کچھ کام نہ آسکے اور کچھ بچا نہ سکے ان کے وہ آلحہ وہ معبود جنہیں وہ پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا من شیع کچھ بھی لَمَّا جَابْ رَبِّكَ جَبْ تیرے رب کا حکم آگیا وَمَا زَادُوْهُمْ غَيْرَ تَطْبِیبِ اور انہوں نے کچھ اضافہ نہیں کیا ان کے حق میں مگر تباہی اور بربادی کا وَقَذَالِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا أَخْذَ الْقُرَا اور ایسے ہی ہوتی ہے پکڑ آپ کے رب کی اے نبی جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو وَحیع ظالمتن جبکہ وہ ظالم ہوتی ہیں گناہگار ہوتی ہیں ان میں گناہ کا اور معاصیت کا عام چلن ہو جاتا ہے اِنَّ اَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِید یقیناً اس کی پکڑ جو ہے وہ بڑی دردنات بھی ہے بڑی سخت ہے جیسے کہ آخری پارے میں اِنَّ بَتْ شَرَبِّكَ الْشَدِیدُ اِنَّ فِي ذَالِكَ الْآَيَطَ لِمَنْ خَافَ عَزَابَ الْآخِرَةِ یقیناً اس میں نشانی ہے ان کے لیے کہ جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہوں وَذَالِكَ يَوْمُ مَجْمُورُ لَهُ النَّاسِ وہ وہ دن ہے جس کے لیے لوگوں کو لا محالہ جمع کیا جائے گا وَذَالِكَ يَوْمُ مشہود اور وہ دن ہے پیشی کا سب کو پیش ہونا ہے وَمَا نُوَخِّرُهُ الْا عَجْرِ مَعْدُودِ اور ہم اسے ایک وقت معین تک کے لیے مؤخر کیے ہوئے ہیں ایک وقت معین ہے اس کا معدود ہے گنتی کی گئی ہے اس کی یہ نہیں ہے کہ کبھی نہیں آئے گا آئے گا وہ دن جس دن جبکہ وہ دن آ جائے گا لَا تَقَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِ کوئی ذی نفس زمان نہیں کھول سکے گا مگر اللہ کے اذن سے فَمِنْهُمْ شَقِيُّ وَسَعِيد تو انسانوں میں سے شقی بھی ہوں گے بدبخت بھی ہوں گے سعید بھی ہوں گے نیک وقت ہوں گے فَمَلَّذِينَ الشَّقُو تو وہ لوگ کے جو بدبخت ہیں فَفِ النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَعِيد وہ آگ میں ہوں گے جس میں ان کو وہاں چیخنا چلانا ہے دھارنا ہے اپنے درد سے کرب سے خالدین فیہا اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْلَرْضِ جب تک کہ رہے آسمان اور زمین إِلَّا مَا شَا رَبُّك سوائے اس کے کہ جو چاہے تیرا رب یہ درہ مشکلات القرآن میں سے یہ مقام ہے یہ واحد مقام ہے کہ جہاں خالدین فیہا عبدا یا خالدین فیہا اس میں کچھ استثناءات بھی آئی ہیں کہ کب تک یہ رہے گا جہنم کرتک رہے گی مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَاللَّرْضِ جب تک آسمان اور زمین رہیں اب اس سے مراد عبدیت بھی ہو سکتی ہے اور اس میں کوئی اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید کبھی کوئی وقت آئے کہ یہ جو آسمان اور زمین کی ایک تخلیق اللہ نے کیا یہ ایک خاص اس کا نظام ہے ایک وقت میں آکر یہ نظام بدل جائے پھر کوئی اور آسمان کوئی اور زمین تخلیق فرمائے بہرحال اس وقت پر جب تک یہ آسمان اور زمین باقی رہیں گے تو یہ جو جہنمی لوگ جو ہیں وہ جہنم میں رہیں گے اس میں بھی ایک استثناء اللہ کا اختیار ہے اگر کسی کو چاہے اس میں سے نکالنا تو اس کا اختیار مطلق ہے جیسا کہ ہم نے ارز کیا کئی دوہ ارز کیا ہے کہ جیسے اہل سنت کے نظریک اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس پر عدل کرنا واجب ہے لیکن یہ کہ وہ عدل کرے گا اسی طریقے سے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار مطلق ہے وہ کسی کو چاہے تو نکال لے لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ کفار کے لیے یہ جہنم جو ہے وہ ابدی ہے اللہ نکالے گا نہیں واللہ عالم اِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِينٌ یقیناً آپ کا رب جو ہے اس کو کر گزرنے والا ہے وَأَمَّ الَّذِينَ السَّعِدِ اور جو لوگ نیک بخت ثابت ہوں گے فَفِلْ جَنَّتِ خَالِدِينَ فِيهَا اور وہ جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْدُ جب تک رہے آسمان اور زمین إِلَّا مَا شَا رَبُّكَ سوائے اس کے کہ جو آپ کا رب چاہے عطان غیرہ مجزوز اور یہ جو بخشش ہے یہ بے انتہا ہوگی اس کا خاتمہ کبھی نہیں ہوگا یہ اضافی لفظ جنت کے لیے آ رہا ہے کہ جو دوزخ کے لیے نہیں آیا یہ جو درہ درہ سا باریک باریک فرق ہوتا ہے پھر اس سے بڑے فلسفیانہ نکتے نکلتے ہیں اس سے پھر محققین نے علماء نے جو ہیں پھر بہت سے دلائل استدلال کیے ہیں چنانچہ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شیخ ابن عربی دونوں کی ایک رائے ہے جو اہل سنت کا جو عام اجماعی عقیدہ ہے اس سے مختلف ہے اہل سنت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ جنت اور دوزخ دونوں عبدی ہیں ہمیشہ 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 کوئی اختتام نہیں ہے نہ جنت کا نہ دوزخ کا لیکن امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شیخ اکبر جو صوفیہ کے ہیں شیخ ابن عربی اگرچہ ان دونوں میں بڑی بود ہے بہت سی چیزوں کے اندر اور امام ابن تیمیہ جو ہیں وہ بہت ہی سخت تنقید کرتے ہیں اور سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں شیخ ابن عربی کے لئے مہید دین ابن عربی لیکن یہ کہ اس معاملے میں ان دونوں کی رائے ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ جنت تو عبدی ہے دوزخ عبدی نہیں ہے ایک وقت آئے گا چاہے وہ عرب ہاں عرب سال کے بعد آئے وہ عبد ہمارے اعتبار سے عبدی ہو ہمارے اعتبار سے انفائنائٹی ہوگا لیکن یہ کہ ایک وقت آئے گا کہ جہنم ختم ہو جائے گی یہ ان کی رائے ہے تو تمہیں کوئی شک نہ رہے ان چیزوں کے بارے میں جن کو یہ لوگ پوجھ رہے ہیں مہی عبدونا اللہ کمہی عبدو آباہم نہیں پوجھ رہے یہ مگر ایسے ہی جیسے کہ ان کے آبا و اجداد پوچھتے رہے ہیں من قبل اس سے پہلے وَإِنَّا لَمُوَفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوس اور ہم انہیں ان کا جو عجل اور ثواب اور ان کا بدلہ ہے حق ہے پورا پورا دے دیں گے بغیر کسی کمی کے وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اَفَقْتُ لِفَفِي اور موسیٰ کو حملہ کتاب دیتی پھر اس میں اختلافات پیدا کر دیئے گئے وَلَوْلَا قَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُدْيَا بَعْنَهُمْ اور اگر نہ ہوتی ہے ایک بات تیرے رب کی پہلے ہی سے تیہ یعنی ایک مدت اور جو ہے اللہ کے طرف سے معین ہے تو ان کے معامل فیصلہ کر دیا جاتا وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّمْ مِنْهُ مُرِیبْ اور اب تو حقیقت میں یہ لوگ جو ہے وہ تورات اس کتاب کے بارے میں وہ شکوک و شبحات میں مبتلا ہو گئے یہ بات جو ہے سورہ شورہ میں پھل کر آئے گی کہ رسولوں کے کو جو کتابیں دی جاتی ہیں ان کے وارش بنتی ہے پھر ان کی امت اور جب یہ اس امت کے اندر جب زوال آتا ہے اس محلال آتا ہے بے عملی آتی ہے تو اس بے عملی کے نتیجے میں پھر ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر کتاب کے بارے میں بھی یقین پورا ان کے اندر نہیں رہتا کہ یہ واقعتاً اللہ کی کتاب ہے بلکہ اس کے بارے میں بھی ان کے اندر شکوک و شبحات پیدا ہو جاتے ہیں وَإِنَّكُلَّ لَمَّا لَيُوَفِيَنَّهُمْ رَبُّكَ آمَالَهُمْ اور لازمان یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو اے نبی آپ کا پروردگار ان کے عمال کا پورا پورا عجر دے گا بدلہ دے گا اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرُ جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ اس سے باخبر ہے فَاسْتَقِمْكَ مَا عُمِرْتَ وَمَنْ تَعْبَ مَعَاكَا تو اے نبی آپ ڈٹے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم ہوا ہے اور جو لوگ بھی جنہوں نے توبہ کی ہے آپ کے ساتھ یعنی توبہ کی ہے وہ شرک سے باز آئے ہیں کفر کو چھوڑا ہے ایمان لائے ہیں پلٹ آئے ہیں آپ کے ساتھ وَلَا تَتْغَو اور اب آگے نہ بڑھئے حد سے تجاوز نہ کیجئے یہ تجاوز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عذاب کی جلدی کریں کہ جلدی اب اللہ تعالیٰ فیصلہ چکا دیں تجاوز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں غصے میں آ جائیں اور لوگوں کے مخالفت کے اوپر جو ہے وہ اپنا جو حلم جو ہے اس کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھیں تو یہ مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں جو کچھ تم کر رہے ہیں اسے بھی اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں اسے بھی دیکھ رہا ہے اس کو ان کی صدا دے گا تمہیں تمہارا عجر و ثواب دے گا وَلَا تَرْكَرُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اور دیکھو ان ظالموں کی طرف کو جھکاؤ پیدا نہ ہو جائے تمہارے اندر رشتہ داری کی وجہ سے دوستی کی وجہ سے تمہاری ان کے ساتھ جو پرانے مراسم چلے آ رہے ہیں اگر کہیں اس کی وجہ سے تمہیں ان کے ساتھ جھک جاؤ گے فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ تو تمہیں بھی آگ پکڑ لے گی وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ عَوْلِيَا اور پھر تمہیں اللہ سے بچانے والے کوئی حمایتی نہیں ہوں گے سُمَّا لَا تُنسَرُونَ پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی وَاَقِمِ سَنَا تَوَفِيَ بْنَهَارِ وَزُولَفَ مِنِ اللَّهِرِ اور اے نبی نماز کو قائم رکھی اب یہ سارے خطابات آپ دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر واحد کے سیغے میں حضور سے ہو رہے ہیں لیکن یہاں پر خطاب امت سے ہے مسلمانوں سے ہے حضور کی وساطت سے اہلِ ایمان جو ہے وہ مخاتب ہیں نماز قائم رکھو دن کے دونوں طرف فجر ہے ادھر مغرب ہے یا عصر ہے یہ نحار کا دو طرف جو ہے وہ تو فجر اور عصر شمار ہوں گے وَزُولَفَ مِنَ اللَّهِرِ اور کچھ چکڑے رات کے اب مغرب اشاء کو بھی ہم شمار کر سکتے ہیں رات میں تو اس طریقے سے یہ مختلف شروع میں جسے اوقات آئے ہیں تو ان میں ابھی پوری طریقے سے پانچ نمازوں کا نظام نہیں تھا وہ تو سن جارہ نبوی میں جبکہ یہ میراج ہوئی ہے اس وقت پھر پانچ نمازوں کا نظام آیا ہے ورنہ پورے مکی دور کے دس برس بلکہ ساڑھے دس برس تک وہ نمازوں کا نظام ایسا ہی تھا کہ اب یہ صبح شام کی بات کہہ دی ہے صبح شام کرو یا یہ سورہ بن اسرائیل پہ بھی ایک بات آ جائے گی وہ وہاں پڑھیں گے وَاقِمِ الصَّلَاةَ تَطْرَفِيَ النَّهَارِ وَذُرَفَ مِنَ الْلَيْرِ اِلَّا الْحَسَنَاتِ يُذْرِبْنَ السَّيِّعَاتِ یقیناً نیکیاں بدیوں کو دور کر دیتی ہیں ذالکہ ذکرہ لزاکرین اور یہ یاد دہانی ہے یاد رکھنے والوں کے لیے وَاسْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُذِيُ عَجْلَ الْمُحْسَنِينَ اور صبر کیجئے اللہ تعالی محسنین کا نیکی کرنے والوں کے صبر کو ضائع نہیں کرتا فَلَوْ لَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ الُو بَقِيَّةٍ تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ ہوتے ان قوموں میں جو تم سے پہلے تھی ایسے الو بقیہ ہوتے ایسے حق علمبردار ہوتے یاد ہونانی فساد فی الارض جو لوگوں کو اپنی قوموں کو روکتے رہے تھے زمین میں فساد مچانے سے اِلَّا قَلِيلَ مِنْ مِنْ مَنْ عَنْ جَائِنَا مِنْ حُمْ سوائے اس کے کہ کچھ کم ہوئے بہت تھوڑے لوگ ہوئے جن میں سے کہ ہم نے بچا لیا یعنی جو لوگ بھی نہیں ملکر کرتے رہے روکتے رہے بدی سے روکتے رہے کفر سے روکتے رہے شرک سے روکتے رہے ان کے بارے میں بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے وَاتَّبَعَ اللَّذِينَا ظَلَمُ مَا اُطْرِفُوا فِي اور وہ لوگ کے جنہوں نے گناہ کے روش اختیار کی وہ تو انہوں نے پہروی کی اپنی اسی چیزوں کی جس میں کہ ان کو ساز و سامان دیا گیا تھا عیش جو ان کو دے دیا گیا تھا وَقَانُوا مُجْرِمِينَ اور یقیناً وہ مجرم تھے وَمَا قَانَ رَبُكَ لَيُّهْلِكَ الْقُرَابِ ظُلْمٍ اور آپ کا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ حلاق کرنے والا نہیں ہے بغیر ان کی خرابی کے عامال کے بغیر ان کے جرائم کے ان کو ایسے ہی حلاق کر دیتا وَمَا قَانَ رَبُكَ لَيُّهْلِكَ الْقُرَابِ ظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُسْلِحُونَ جبکہ اس میں بسنے والے لوگ جو ہیں وہ مسلح ہوں اچھے کردار کے لوگ ہوں اصلاح کرنے والے ہوں صالح ہوں وَلَوْشَا رَبُكَ لَجْعَلَ النَّاسَ اُمَّتًا وَاحِدَتًا اور اگر اللہ چاہتا آپ کا رب چاہتا تو تمام نو انسانی کو ایک امت بنا دیتا وَلَا يَذَالُونَ مُخْتَرِفِينَ لیکن نہیں یہ اختلاف کرتے ہی رہیں گے انسانوں میں اختلاف ہمیشہ باقی رہے گا صرف فرق یہ ہے کہ اختلاف کو ایک حد تک رکھا جائے تفرقہ نہ ہو جائے اختلاف اختلاف ہے ایک رائے میری ایک رائے آپ کی ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس یہ دلائل ہیں آپ کا دل اس پر ٹھک گیا ہے آپ اس پر عمل کیجئے میرے پاس یہ دلیل ہے میرا دل اس پر ٹھکتا ہے میں اس حدیث کو زیادہ قوی سمجھتا ہوں آپ نے اس کو زیادہ جو ہے مضبوط سمجھا ہے کوئی حرج نہیں میں بھی قرآن و سنت سے استدلال کر رہا ہوں آپ بھی قرآن و سنت سے استدلال کر رہا ہے امام ابو حنیفہ نے بھی کیا ہے تو وہی سے استدلال کیا ہے امام شافع نے بھی کیا تو اختلاف تو اختلاف ہے تفرقہ نہ ہو کہ تم اور من دیگرم تو دیگری میں اور ہوں تم اور ہو یہ تفرقہ جو ہے وہ کفر ہے لیکن اختلاف لا یدالون مختلفین وہ تو یہ ہے کہ گلہائے رنگہ رنگ سے ہے رونقے چمن ایزاق اس چمن جہاں کو ہے زیب اختلاف سے اختلاف جو ہے منوٹنی اگر دنیا میں ہو تو طبیعت انسان کی اگتا جائے یہاں تو یہ ہے کہ رنگہ رنگی ہو تنوہ ہو تو اس سے ہی انسان یہاں کی جو زبائش ہے اور رونقے ہیں وَلَا يَذَانُونَ مُخْتَلِفِينَ اللَّهُ مَنْ رَحِمَ رَبُّكْ سوائے اس کے جس پر تِلَا رَبْ رَحِمْ فرمَا دے وَلِذَالِكَ خَلَقَهُ اللہ نے بنایا ہی اسی حساب سے ہے ان کو دو افراد کے مزاج ایک نہیں ہے دو افراد کی ہنگوٹوں کی وہ یہ نشان ایک نہیں لکیرے ایک جیسی نہیں ہیں دو انسانوں کی شکلیں ایک جیسی نہیں ہیں یہ تو اللہ تعالی نے بنایا ہے تخلیق کے اندر اب جینز کسی کے کچھ ہیں کسی کے کچھ ہیں کسی میں کچھ جو ہے اور اثرات آ رہے ہیں کسی میں کسی اور طرح کے اثرات آ رہے ہیں اَنَّاسُ قَلْ مَعَادِن اور یہ تمام انسان بھی مادنیات کی طرح ہیں تو اس طرح ہی اللہ تعالی نے جو پیدا کیا ہے وہ ایک جیسی شئے تو نہیں پیدا کی وَطَمَّتْ قَلِمَةُ رَبَّكَ لَعْمْ لَا عَلَّا جَهْنَّمْ وَمِنِ الْجِنَّتِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ اور تیرے رب کی یہ بات پوری ہو کر رہے گی کہ میں پر کر کے رہوں گا جہنم کو جنوں سے اور انسانوں سے سب سے یعنی اس نے جنت بنائی ہے اس کو بھی اس نے آباد کرنا ہے اہلِ حق کے ذریعے سے جہنم بھی تو بنا رکھی ہے اس کا ایندھن بھی اسے درکار ہے تو اس دنیا کے اندر جو کفار ہیں مشرقین ہیں گناہگار ہیں جو آیاشیاں کر رہے ہیں بدماش ہیں اور جو ظالم ہیں یہ ظاہر بات ہے کہ جہنم کے لیے ایندھن ہے جو اللہ نے فراہم کیا ہے وَقُلَّنَقُسُ عَلَيْكَ مِنْ أَمْبَاءِ الرُّسُلْ اب یہ وہ اسطلعہ آگئی جس کا میں بار بار ذکر کر رہا تھا اَمْبَاءُ الرُّسُلْ اور یہ سب چیزیں جو ہم بیان کر رہے ہیں محمد آپ پر یہ رسولوں کی بڑی اہم خبروں میں سے ہیں حضرت نوح حضرت حود حضرت سالح حضرت لوت حضرت شعیب حضرت موسیٰ یہ حالات جو بیان کر رہے ہیں بِن اَمْبَاءِ الرُّسُلْ مَا نُصَبِتُ بِهِ فُعَادَكَا اور یہ اس لیے تھا کہ اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو جمع دیں ہمارے رسول جب بھی آئے یہ ایسی مخالفت ہوئی ہے اسی طرح کی انہوں نے مشقتیں جیلی ہیں حضرت شعیب کو بھی یہی کہا گیا کہ اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم کبھی کہ تمہیں جو علاق کر چکے ہوتے تو اگر اسی صورت سے آج ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دو چار ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ تو گویا کہ اس راستے کے یہ تو لازمی جو ہیں اس کے حالات ہیں تو اس سے یہ کہ دل کو تسبیت ہوتی ہے یہ بالآخر کامیاب کون ہوا آیا حضرت شعیب کی قوم کامیاب ہوئی یا حضرت شعیب کامیاب ہوئی تو بالآخر کامیابی اے نبی آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی ہے وَجَاكَ فِي حَذِهِ الْحَقُّ اور اس قرآن میں یا اس سورہ مبارکہ میں آپ کے پاس حق آگیا ہے وَمَعْزَتٌ اور نصیحت آگئی ہے وَذِكْرَا اور یاد دہانی آگئی ہے للمومنین اہل ایمان کے لئے وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُمِنُونَ اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں رکھتے اعملوا علا مکانتکم کر لو اپنے مقام پر جو کچھ کر سکتے ہو کوئی اختلاف کوئی بھی اپنا دقیقہ فروق داشت نہ رکھو میری مخالفت میں جو بھی تم دشمنی میں کر کر سکتے کر گذرو اِنَّا عَامِلُونَ ہم بھی اب کر رہے ہیں جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وَانْتَذِرُوا اِنَّا مُنْتَذِرُونَ تم بھی انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ سناتا ہے اور آخری بات کیا آتی ہے اور ہم بھی منتظر ہیں وَلِلَّهِ جَعْمُ السَّمَا بَاتِ وَالْعَرْضِ اور اللہی کے لئے ہے آسمان وَرْزَمِينَ کا تمام چھپی باتیں اور تمام چھپے خزانیں وَالَيْهِ يُرْجَعُ الْعَمْرُ كُلْهُ اور قُلْ کا کُل معاملہ بالآخر اسی کے جانب لوٹا دیا جائے گا فابد ہو بس اسی کی بندگی اور پرستش کیجئے وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ اور اسی پر توقل کیجئے آپ کا اعتماد اور بھروسہ اسی کی ذات پر ہو وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِ نَمَّا تَعْمَلُونَ اور یقیناً آپ کا رب غافل نہیں ہے اس سے جو آپ کر رہے ہیں یہاں ناکِ فضل و کرم سے سورہِ حود مکمل ہوئی جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا کہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا چودہ سورتوں کا پہلا جوڑا اس میں سے سورہ یونس سورہِ حود علیہم السلام البتہ جو تیسرا اس کے اندر سب گروپ میں نے کہا تھا تین تین کے سب گروپ ہیں یہ تیسری سورہ جو ہے سورہ یوسف یہ بالکل پورے قرآن میں منفرد ہے اپنے مزاج کی اس کے ساتھ جزوی سی مشابہت آئے گی ایک سورت کی میں ہمیں بعد میں ارز کروں گا اس وقت یہ ہے کہ اس کو نوٹ کیجئے کہ اب تک ہم نے پڑھا ہے جو در حقیقت امباؤ رسل کا مضمون ہے جو ضائع شد و مت کے ساتھ آیا ہے حضرت ابراہیم کا تھوڑا سا ذکر سورہ نام میں ہم نے پڑھ لیا کچھ تھوڑا سا ذکر جو ہے وہ سورہِ حود کے اندر آ گیا ہے لیکن یہ ہے کہ اصل جو آیا ہے امباؤ رسل ایام اللہ فذکرہم بے ایام اللہ یہ قصص النبیین کے اعتبار سے یہ منفرد صورت ہے پوری صورت ایک نبی کے حالات پر مشتمل قرآن مجید میں اس کی کوئی اور مثال نہیں پھر یہ کہ اس میں وہ رنگ ہے ہی نہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں رسول ہوں مجھے مانو میری اطاعت کرو اور وہاں کی جو قوم تھی اور بادشاہ جو تھا اس سے کوئی تعاول نہ کیا ہو کچھ نہیں وہ اندازی نہیں نہیں مانو کہ تو عذاب آئے گا کچھ نہیں تو نبی میں اور رسول میں جو فرق ہوتا ہے وہ بھی آپ کنٹراست اچھی طرح سمجھ لیجئے حضرت یوسف نبی تھے رسول نہیں تھے رسول بنا کر جسے بھیج دیا جاتا تھا وہ تو پہلے کہتا تھا مجھے مانو میری اطاعت کرو اللہ کی مندگی کرو میری اطاعت کرو اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ اس کے بعد اگلی بات ہوگی دیکن نبی کا معاملہ یہ نہیں ہوتا نبی جیسے کہ مسلح ہوتے ہیں نیک لوگ ہوتے ہیں اولیاء اللہ ہوتے ہیں خاص اللہ تعالیٰ کے برگوزیدہ بندے ہوتے ہیں اب ظاہر بات ہے کہ ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے ہماری اس امت کے اندر حضور کے بعد کتنے ہیں اولیاء اللہ پیدا ہوئے ہیں اونچی سی اونچی شخصیت ہیں کیونکہ وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے نبی ان میں سے کوئی نہیں ہے لیکن انبیاء بنی اسرائیل جو ہیں وہ گویا کہ اولیاء اللہ ہی تھے جیزے تک لیکن ان پر وحی بھی آتی تھی کیونکہ تسلسل وہی کا چل رہا تھا لیکن رسول وہی تھے جنہیں تعیون کے ساتھ کسی قوم کے طرح بھیج دیا جائے حضرت یوسف کے جو یہ واقعات یہاں آ رہے ہیں اس تفصیل کے ساتھ اور پوری صورت نازل ہوئی ہے اس کا ایک سبب ہے میں نے آپ سے ارز کیا تھا کہ یہ جو آخری دور تھا آپ کے قیام مکہ کے دور کا زمانے کا تو اس میں یہ کچھ چیزیں پہنچ چکی تھی مدینے میں بھی خبریں اور مدینے میں اہل کتاب کے یہود کے کان کھڑے ہو گئے تھے اب انہیں تو امید تھی منتظر تھے نبوت تو آخری ظاہر ہونے والی ہے لیکن سمجھتے تھے ہم میں سے ہوگا یہاں بات بلکل جو ہے وہ تلپٹ ہو رہی ہے لہذا وہ اب کچھ نہ کچھ چھوشے چھوڑتے رہتے تھے اور انہیں کہتے تھے اپنے پیغامات کے ذریعے سے کہ اچھا تمہارے ہاں سنا کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اچھا تو اس سے یہ سوال پوچھو کہ یہ ابراہیم تو آبات تھے فلسطین میں یہ یہودی بنی اسرائیل ہے یہ بسر میں کیسے پہنچ گئے جو وہاں سے پھر حضرت موسیٰ ان کو نکال کر لے کر آئے لیکن کیسے پہنچے پہنچنے کا سبب کیا تھا کیا ماجرہ تھا یہ اب تاریخ کا ایک سوال تھا جو انہوں نے کر دیا اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نادل فرما دیا اور اس قدر خوبصورت انداز میں نادل کی ہے پہلی مرتبہ صحیح معنی میں وہ اسی سورہ یوسف کے حوالے سے ہے اور سورہ یوسف کی تفہیم القرآن مولانا مودودی کی انیس س سیتالیس میں میٹرک امتحان دے چکا تھا ہمارا ریزلٹ بھی آ چکا تھا لیکن یہ کہ اس کے بعد وہ فسادات شروع فسادات کیا قتل عام شروع ہوا مسلمانوں کا مشرقی پنجاب میں محسار میں تھا تو حسار اس شہر کا نام تھا لیکن ہم اس میں محسور بھی ہو گئے تقریباً ڈیڑھ مہینہ ہم نے مورچے مورچے بنا لیے اور اپنی حفاظت کرتے رہے اس دوران میں ظاہر باتیں کرنے کا کوئی اور کام تھا وہ تو جو بھی مورچوں پر جن کی ڈیوٹی ہیں وہ مورچوں پر کھڑے ہیں باقی کوئی کام نہیں تو میں اور میرے بڑے بھائی اس تمانے میں پھر ایک مسجد کے اندر ہم بیٹھ کر جو چونکہ انہوں نے بھی وہ مشہد تو ایسے چھ سال بڑے ہیں انہوں نے بھی جب میٹرک کیا تھا تو عربی پڑھی تھی اور میں نے تعدہ تعدہ میٹرک کیا تھا اور میرے پاس بھی عربی کا مضمون تھا تو پھر یہ ہم پڑھتے تھے اور ترجمان القرآن جو مورنہ محدودی کا رسالہ تھا اس میں ان دنوں تفہیم القرآن میں یہ سورہ یوسف کی تفسیر شائع ہو رہی تھی تو ان دنوں ہم مسجد میں بیٹھ کر یہ سورہ یوسف تفہیم القرآن سے پھر چونکہ مجھے کچھ عربی آتی تھی اور تازہ تھی اچھی تھی تو اس میں یہ کہ ہماری گفتگو بھی ہوتی تھی مذاکرہ کرتے تھے تو اس طریقے سے جو پہلا بیرا اس سے پہلے بھی بہرحال یہ کہ قرآن ہے اللہ کا کلام ہے اللہ کی کتاب ہے ہمارا اس پر ایمان ہے کچھ اس کو سمجھنا کچھ پڑھنا یہ تو تھا لیکن جو ایک معنوی ایک ربط قائم ہوا ذہنی رشتہ ہے قلبی رشتہ وہ در حقیقت سورہ یوسف اور سورہ یوسف کی بھی وہ تشریح تعبیر کے جو مورنہ مودودی نے تفہیم القرآن میں کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا مراء تلک آیات الكتاب المبین یہ ایک روشن آیات کی کتاب کتاب کی آیات ہیں اِنَّا اَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا ہم نے اس کو نازل کیا ہے عربی قرآن بنا کر کس کو نازل کیا ہے وہ جو عم الكتاب میں ہمارے پاس ہے وہ جو لوح محفوظ میں ہے اس کو ہم نے اتارا ہے اب محمد پر تو قرآن عربی بنا کر اتارا ہے لَعْلَكُنْ تَعْخِلُونَ تاکہ اے عربوں اے عرب کے رہنے والوں اے امیین جن کی طرف اولین بیشت ہمارے رسول کی ہوئی ہے تم اچھی طرح سمجھ سکو نَعْلُنَا قُسُّوا عَلَيْكَ احسَنَا القَسَس اے نبیم آپ بیان کرنے لگے ہیں بہترین بیان یہ قصص نہیں ہے قصص ہوتا قاف کے زیر کے ساتھ تو قصے کی جمع ہوتا یہ بہترین قصہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں نہیں احسن قصص قصص جو ہے یہ یہاں پر یہ مستر ہے بہترین بیان ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کر رہے ہیں بِمَا عَوْحَيْنَا عِلَيْكَ حَادَرْ قُرْآن اس قرآن کے ساتھ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے وَإِن كُنْتَ مِن قَمْلِئِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اور یقیناً آپ اس سے پہلے اس قرآن میں اس قصے کے آنے سے پہلے قرآن میں اس بیان کی آمد سے پہلے وحی سے پہلے آپ یقیناً بالکل نواقف تھے غافل تھے آپ کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہ حضرت یوسف کیسے وہاں پہنچے اور بلی اسرائیل کیسے پہنچ گئے اس قعالہ یوسف علیہ ابی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک تو بڑی بیوی تھی ان سے دس بیٹے تھے بڑے تھے جوان تھے پھر ایک چھوٹی بیوی تھی ان سے یہ دو بیٹے تھے یوسف بڑے ان میں سے اور بنیامین چھوٹے بارہ بیٹے تھے ان کے یہ اس قعالہ یوسف علیہ ابی ہے یاد کرو جبکہ کہا تھا یوسف نے اپنے والد سے حضرت یعقوب سے یا عبت ابباجان انی رائت واحد آشرہ کاؤکمل میں نے دیکھا ہے گیارہ ستارے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بات کو سمجھ دیا کہ یہ گیارہ بھائی اور یہ میں باں باپ ہمارے کوئی ہمارا کوئی خاص معاملہ ہونے والا اس بیٹے کے ساتھ اور اللہ تعالی اس بیٹے کی کوئی خاص فضیلت ظاہر کرنے والا ہے لہذا فرمایا کہ یہ اپنا بیان لا تقسس رویا کالا اخوت کا اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کر دینا فیقیدو لکا قیدہ تو وہ تمہارے خلاق کو سادش کریں گے اس لیے کہ ان میں پھر حسد کی آگ بڑک اٹھے گی اور وہ سوچیں گے کہ اللہ تعالی نے یہ فضیلت اگر کوئی رکھی تو ہماری بجائے وہ یوسف کے لیے رکھی ہے تو اس سے کہ تمہیں کوئی گزن پہنچ جائے گا ان شیطان للانسان عدو مبین یقینا شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے ہی وَقَذَالِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّبُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِیثِ اور اسی طریقے سے آپ کا تمہارا رب جو ہے تمہیں پسند کر لے گا چن لے گا یعنی نبوت کے لیے اب معلوم ہوتا ہے کہ میرے بیٹوں میں سے اللہ نے تمہیں چن لیا ہے یہ معلوم ہوتا ہے قَذَالِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ اسی طرح اللہ چن لے گا برگوزیدہ کرے گا تجھے وَيُعَلِّبُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِیثِ اور تمہیں سکھائے گا تَعْوِيلُ الْأَحَادِیثِ اس کے دو معنی ہیں ایک تو یہ کہ خواب کی تعمیر کرنا اور یہ کسی بھی بات کی تہہ تک پہنچ جانا کنہ تک پہنچ جانا تو عام اگر لیں گے تو کسی بھی بات معاملہ فہمی جسے ہم کہتے ہیں جز رسی وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ اور اتمام فرمائے گا اپنی نعمت کا تجھ پر وَعَلَى عَلَى يَعْقُوبُ اور تمام عَلَى يَعْقُوبُ پر کَمَا عَتَمْ مَحَا عَلَى عَبَوَيْكَ جیسے کہ اس نعمت کا اس نے اتمام فرمایا تیرے عَبَا وَعِدَاد پر من قبل پہلے ابراہیم ابا اسحاق ابراہیم اور اسحاق پر یعنی اسحاق تمہارے دادا اور ابراہیم تمہارے پر دادا اپنا نام انہیں نہیں لیا ظاہر بات ہے کہ وہ خود اپنا ذکر کیسے کرتے اِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ یقیناً تیرا رب جو ہے وہ علیم ہے اور حکیم ہے لَقَدْ قَعَنَ فِي يُوسفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِسَّائِلِينَ یقیناً حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کا جو واقعہ ہوا جو ماجرہ ہوا اس میں تو نشانیاں ہیں ان پوچھنے والوں کے لئے یعنی جنہوں نے یہ سوال پوچھوایا ہے اور جو پوچھ رہے ہیں ان سب کے لئے نشانیاں ہیں اگر اسی قصے کو حقیقت بینی کے ساتھ حقیقت کی نگاہ کے ساتھ اسے دیکھیں اور طلبِ ہدایت کے لئے اس قصے پر غور کریں جو قرآن اب پیش کر رہا ہے تو یہ کہ ان کے لئے تو بہت سے چیزیں نکھر کر سامنے آ جائیں گے حقائق واضح ہو جائیں گے جبکہ انہوں نے کہا کہ یہ یوسف اور اس کا بھائی بن یامین یہ ہمارے والد کو زیادہ محبوب ہیں ہم سے ہم سے زیادہ محبت ان دونوں سے وہ نحنو اسبہ جبکہ ہم ایک بڑی جماعت ہیں طاقتور بڑے تھے جوان تھے دست تھے اور ظاہر بات ہے قبائلی زندگی میں تو آپ کو معلوم ہے کہ بازو جو ہوتے بیٹے جوان جو ہوں وہی تو اصل میں طاقت کی بنیاد ہوتے ہیں جس کے جتنے بازو ہیں اتنا ہی وہ صاحب عزت ہیں تو ہم ہیں دس جوان اور یہ دو چھوٹے محبت ان سے زیادہ ہو رہی ہے یقین ہمارے ابا جان کچھ بہک سے گئے ہیں معلوم ہوتا ہے کچھ سٹھیا گئے ہیں اقتلو یوسفہ قتل کر دو اس یوسف کو یا اسے کہیں دور کسی ملک کے اندر پھیک دو اسے دلہ وطن کر دو یقلو لکم وجہ ابیکم تاکہ تمہارے والد کی جو توجہات ہیں انعیات ہیں تمہاری طرف ہو جائیں اس کی طرف سے ہٹ کر جو ساری انعیات کا مرکز اور منبع بنا ہوا یوسف تو یہ جب یہاں نہیں رہے گا یہ کانٹا نکل جائے گا تو پھر یہ ہے کہ وہ انعیات جو ہیں حضرت یعقوب کی وہ ہمارے ہی حصے میں آئیں گی وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا سَالِحِينَ یہ کڑوا گھوٹ تو کر گھدرو بھر بعد میں نیک بن جانا یعنی دل میں ملامت بھی ہے ضمیر کہہ رہا کیا کرنے لگے ہو کیا سوچ رہے ہو اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو لیکن یہ کہ پھر یہ کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو جب کوئی نفس سے جیسے کہ ہم سورہ مائدہ میں پڑھائیں قابیل کے نفس نے اسے آمادہ کر ہی لیا اپنے بھائی کے قتل کرنے پر تو اب ان لوگوں کا بھی ضمیر ملامت جب کر رہا تھا تو ان کا ٹھیک ہے بھئی یہ تو کر گزریں اب لیکن اس کے بعد دیکھ ہو جائیں گے توبہ کر لیں گے پھر کفارہ بھی ادا کر دیں گے پھر جس طرح بھی ہوگا ترافی بھی کر دیں گے اپنے اس چرم کی قَالَ قَائِلُمْ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوْ يُوسُفَ کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے نہیں نہیں قتل نہ کرو يوسف کو یہ یہودہ تھے جو سب سے بڑے بیٹے تھے اور یہی سے لفظے یہودی بنا ہے سب سے بڑے بیٹے حضرت یعقوب کے یہودہ اور یہ شریف النفس تھے ان میں انہوں نے کہا نہیں قتل مت کرو فَالْقُوْ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّہَا کسی جو باولیاں پچھلے زمانے میں ہوتی تھی کواں نہیں اصل میں کہنا چاہیے باولیاں اب پتہ نہیں بہت سے لوگ جانتے ہی نہیں ہوں گے وہ ایک بہت گہرا سے جو ہے وہ کھوتے تھے تاکہ پانی تک پہنچ جائے اور پھر جہاں پانی کی سطح ہوتی تھی اس کے آس پاس تاکچے بنے ہوتے تھے تو ان تاکچوں میں سے غیابتِ الْجُبِّے ان میں سے کسی میں اس کو ڈال دا ہو تاکہ پھر کوئی رسی نیچے پھیکے گا اور کوئی قافلہ آئے گا اس کا کوئی پانی لینے والا آئے گا یہ اس رسی کو پکڑ کر اوپر چلا جائے گا وہ قافلہ اپنے ساتھ لے جائے گا جہاں جا رہا ہوگا تو ہماری جان چھوٹے گی تو ہم قطلی کے مجرم نہیں ہوں گے لے جائے گا اس کو کوئی اٹھا لے جائے گا کوئی قافلہ اِن کن تم فائلین اگر تم کرنے ہی والے ہو یعنی اگر تم طل گئے ہو اب ظاہر بات ہے کہ باقی نو بھائی اگر طلے ہوئے تھے اب انہوں نے کہا کہ اببا جان کیا وجہ ہے کہ آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے یوسف کے معاملے میں کبھی ہم پر اعتماد نہیں کرتے ہمارے پاس اکیلہ نہیں چھوڑتے اسے کیا مسئلہ ہے ہم تو اس کے بڑے خیرخواہ ہیں ارسلہ مانا غدن کل کرا ہمارے ساتھ بھیجئے ہم جا رہے ہیں شکار کے لیے جا رہے ہیں تو غدن بھیجئے یرتا یلعب وہ بھی چڑے چگے گا کھائے پئے گا درختوں کے اوپر چڑے گا کھیلے گا کودے گا اور کوئی پھلول کھائے گا یرتا جیسے چڑنا چگنا وَيَلعب بر کھیلے گا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُنَا اس کی افادت کرنے والے ہیں قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُونِ حضرت یعقوب نے فرمایا مجھے اس کا بڑا اندیشہ ہے تشویش ہے انتظمو بہی کہ تم اسے لے جاؤ وَأَخَافُنْ يَاكُلَهُ الزَّيبُ اور مجھے افادتشہ یہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے وَأَنْتُمْ أَنْهُ غَافِلُونَ اور تم اسے غافل ہو کہیں تم تو اپنے دندوں میں لگ جاؤ منہمک ہو جاؤ یوں کہیں اکیلہ رہ جائے کوئی بھیڑی آ کر اسے کھا جائے اگر اسے بھیڑیا کھا جائے جبکہ ہم ایک جمعان جو گروہ ہیں ہم دس آدمی ہیں ہماری پوری ٹیم ہے جماعت ہے تو پھر تو ہم تو بڑے نکمے لوگ ہوئے بڑے خسارے والے لوگ ہوئے فَلَمَّا زَحَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا اور جب پھر وہ اس کو لے گئے اور پھر اب وہ متفق ہو گئے اجمعو کے بعد عَلَى کا صِلحہ یہاں پر محظوف ہے عَلَىٰ اَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبْ انہوں نے اپنی یہ بات پوری جمع کر لی اپنا پوری رائے ایک کر کے ایک آ کر کے اور وہ یہ کہ اب اسے غیابت الجب کے اندر لکھنے لکھ چلے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ ہم نے عصفت وحی کی یوسف کو لَتُنَبِّئَنَّهُمْ اب اس کو ہم الہام کہیں گے ابھی ظاہر بات ہے کہ وہ نبوت کی عمر نہیں ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِحِمْ حَاذَا تم یہ بات ان کو جتلا ہوگے ایک دن آئے گا کہ تم جتلا دوگے اپنے بھائیوں کے تم نے میرے ساتھ کیا تھا اب اس میں جو بلاغت اس کے کیا معنی ہے تم ہلاک نہیں ہوگے تمہارا بال بیکہ نہیں ہوگا تمہاری ہم حفاظت کریں گے ایک وقت آئے گا کہ یہ تمہارے پاس آئیں گے اور پھر تم انہیں جتلا ہوگی تو گویا کہ پوری داستان جو ہے ایک ان کی حوصلہ افضائی کے لیے وہ سارا ایک لفظ کے اندر ہے لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِحِمْ حَاذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور اس وقت انہیں اندازہ بنی ہوگا کہ کون ان سے بات کر رہا ہے وَجَاؤُوا عَبَاهُمْ اِشَاءِ يَبْكُونَ شام کو وہ آگئے روتے ہوئے اپنے اباجان کے پاس حضرت یعقوب کے پاس قَالُوا يَا عَبَانَا اِنَّا زَهَبْنَا نَسْتَبِقُوا انہوں نے کہا اباجان ہم گئے تھے درہ دور لگا رہے تھے مقابلہ کر رہے تھے دورنے کا وَتَرَقْنَا يُوسُفَ عَنْدَا مَتَعِنَا اور ہمارا جو سامان و امان تھا کوئی کپڑے اپڑے ہم نے رکھے تھے اضافی اتار کر دورنا جو تھا تو وہاں ہم نے یوسف کو چھوڑ دیا تھا فَعَقَلَهُ الزَّيْبِ تو اسے کھا لیا ایک بھیڑیا نے وَمَا أَنْتَ بِمَؤْمِنِنْ لَنَا اور آپ ہماری بات ماننے گے تو نہیں وَلَوْ كُلْنَا صَادِقِينَ خَاہم کتنے ہی سچے ہوں آپ نے ماننی تو نہیں ہے بات لیکن ہم کیا کرے ہوا یہ ہے وَجَعُوا عَلَى قَمِي صَعِبِ دَمِنْ قَذِبِ اور کوئی جھوٹ بوٹ کا خون اس کی قدیس کے اوپر لگا کے لے آئے قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسَكُمْ أَمْرَا حضرت یعقوب نے فرمایا نہیں بات کچھ اور ہے تمہارے دیوں نے تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک بڑی بات کو حلقہ کر دیا ہے تم نے کوئی بہت بڑا غلط اقدام کیا ہے اور تمہارے نفسوں نے اس کے لیے تمہیں آمادہ کر دیا ہے فَصَبْرُنْ جَمِيل یہ ظاہر بات ہے کہ اب دس بیٹے ہیں حضرت یعقوب اکیلے ہیں بوڑھے ہیں فَصَبْرُنْ جَمِيل میں اب کیا کر سکتا ہوں سوائے اس کے کہ صبر کروں خوبصورتی کے ساتھ آپ دیموں اللہ تعالیٰ اس میں سے کیا برابط کرتا ہے وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُون اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہیں اس پر تو ظاہر بات ہے کہ اب میں اللہ ہی سے مدد مانگ سکتا ہوں وَجَاتْ سَيَّارَةُمْ اب کچھ عرصے کے بعد وہاں ایک وہ قافلہ آگیا جاتْ سَيَّارَةُمْ فَارْسَلُ وَارِدَهُمْ انہوں نے بھیجا اپنے آگے چلنے والے کو یہ پران ان زمانے میں ہوتا تھا قافلہ اس سے آگے آگے جو ہے اس کو عورت کیونکہ کہتے ہیں وارد وہ جا کر جو ہے وہاں پر دیکھتا تھا کہاں کنواں ہے پانی کہاں ہے کہاں اللہ پڑاؤ ہوگا فَارْسَلُ وَارِدَهُمْ اپنے پانی بھرنے والے کو بھیجا فَادْلَ دَلْوَا اس نے اپنا ڈول جو ہے وہ نیچے اتارا قالا یا بشرا اب اس کو پکڑ لی حضرت یوسف نے اس نے کھینچا وہ سمجھ رہا تھا پانی کھینچ رہا ہوں وہ حضرت یوسف آگے یا بشرا حضا غلام انہیں وہی سے شور بچایا آواز دی کہ اوہ بشارت ہو یہ تو ہمیں ایک غلام مل گیا اور انہیں چھپا لیا اسے ایک پونجی سمجھ کر یہ تو اچھی دولت ملی ہے اسے بیچیں گے بیچ کے پیسے کھرے کریں گے چھپا لیا وَاللَّهُ عَلِمُ مِمَا يَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا جو وہ کر رہے ہیں وَشَرَاوْهُ بِسَمَنِن بَخْسِنْ دَرَاہِمَ مَعْدُودَةَ اور مصر پہنچ کر انہیں بیچ لیا اس کو بہت تھوڑی سی قیمت پر دراہِمَ مَعْدُودَةَ گنتی کی چوننیاں جرہم جو ہے ان کے ہاں دینار کا چوتھائی حصہ ہوتا تھا تو دراہِمَ مَعْدُودَةَ جو ہے چند چوننیوں کے عوض فروخت کر دیا وَقَانُواْ فِيهِ مِنَ الزَّاہِدِينَ اور اس کے معاملے میں تو وہ بہت ہی قانع تھے یعنی چونکہ اگر تو کسی کی انویسٹمنٹ ہوئی ہو ہزار دو ہزار کا خریدہ ہو تب تو آدمی اس کی قیمت اپنی انویسٹمنٹ بھی نکالے اس میں سے اور پھر نفع بھی لینا چاہے یہ تو مفت کا مال تھا دوسرے یہ اندیشہ ہر وہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں جو ہے اس کے وارث نہ آ جائیں تو جلد جلد بیچ کر جو بھی ملے پیسے کھرے کرو وَقَالَ اللَّهِ اشْتَرَاهُمِ مِصْرَ اور جس شخص نے خریدہ انہیں مصر سے مصر میں یہ تو عزیز مصر تھا یعنی کوئی بہت بڑا افسر پادشاہ نہیں لیکن یہ کہ وہاں کے جو بھی حیرارکی تھی اس کے اندر کوئی بہت اہم مقام پر وَقَالَ اللَّهِ اشْتَرَاهُمِ مِصْرَ اور جس شخص نے خریدہ انہیں مصر میں لمراتہ ہی اپنی بیوی سے کہا اکرمی مسواہ اتکو درہ اچھے طریقے پر رکھو ایسا آئین فار نہ ہو سکتا ہے یہ ہمارے لئے نفع بخش ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اسے بھی بیچ دیں تو ہمیں دولت زیادہ مل جائے اور نتخدہو علدہ معلوم ہوتا ہے شاہد اولاد نہیں تھی ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے وَقَذَالَكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ اس طرح ہم نے زمین میں مجھوسف کے لئے تمکن ٹھہراؤ کی جگہ پیدا کر دی اب یہ کہ پہنچ گئے ہیں جو اس وقت کی جو متمدن ترین مملکت ہے مصر کی مملکت ہے اس کا ایک نظام ہے اس میں بادشاہت ہے اس کا پورا جو ہے اس کا ماب پاشی کا نظام ہے اس میں تمدن کے گہوارے میں پہنچا دیا اور وہاں پر بھی کسی جھوپڑے میں نہیں کسی بہت بڑے افسر بہت بڑے صاحب حیثیت انسان کی گھر میں پہنچا دیا وَقَذَالَكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِلُعَلِّمَهُ مِنْ تَعْوِيلِ الْأَحَادِیثِ اور تاکہ ہم اسے سکھائیں باتوں کی تہت تک پہنچنا یعنی ظاہر بات ہے کہ اگر وہ کئی بہت بڑا عوضے دار تھا بہت بڑا افسر تھا تو وہاں پر لوگ آتے رہتے ہوں گے گفتگوئے ہوتی ہوں گی امور مملکت پر بحثیں ہوتی ہوں گی اب یہ وہاں پر ایک خادم کی حیثیت سے ہیں وہ باتیں ساری سن رہے ہیں تو گویا کہ اس میں ان کے لئے تربیت کا سامان اللہ نے کر دیا کہ کہاں کسی اگر دہاتی میں رہتے یا کہیں سہرہ میں رہتے کہاں یہ تمدن کے ایک گڑھ میں اور ایک ایسی جگہ پر جہاں پر بیٹھ کر سارے مشورے ہوتے ہوں گفتگوئے ہوتی ہوں اور دوسرے ملکوں کی خبریں آتی ہوں اس سے ان کے علم کے اندر معلومات میں بھی اضافہ ہوا اور یہ کہ حالات و واقعات کا تجزیہ کرنا اس سے استنتاج کرنا نتیجہ نکالنا اللہ نے یہ چیزوں نے سکھا دی واللہ غالبن علام رہی اللہ تعالیٰ تو اپنے معاملے پر اپنے حکم پر اپنے فیصلے پر غالب ہیں ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں جب وہ اپنی پوری پہتگی کو پہنچ گئے تو ہم نے انہیں حکم اور علم دونوں دیئے اس سے مراد نبوت ہے حکمت بھی دی علم بھی دیا اسی طریقے سے ہم محسنین کے کوئی بدلہ دیتے ہیں اچھا بدلہ دیتے ہیں اور پھسلانے کی کوشش کی اس عورت میں جس کے گھر میں وہ تھے وہی عزیز مصر کی بیوی وہ ان پر فریفتہ ہو گئی فی بیتہا عن نفس سے ہی ان کے جی سے پھسلانے کی کوشش کی انہیں گناہ پر آمادہ کرنا چاہا یہاں تک کہ ایک موقع پر اس نے دروازے بند کر دیئے وقالت حی تلک اور بولی کہ جلدی کرو یہاں ربی دونوں طرف جا سکتا ہے ایک تو اللہ کی طرف بھی دوسرے یہ کہ میرا آقا یہ لفظ جو ہے آقا کے لیے بادشاہ کے لیے بھی اس صورت میں بار بار آیا ہے کہ میں خیانت کروں اپنے آقا کی اس نے میرے ساتھ بہترین سلوک کیا ہے اچھی طرح رکھا ہے میں یہ بھی نہیں کر سکتا اور یہ بھی ہو سکتا اللہ نے سارا بند ورس کیا ہے اللہ ہی نے تو سارا مکہ نالی یوسف تو دونوں طرف یہ لفظ جا سکتا ہے مَعَذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَسْوَائِ إِنَّهُ لَا يُفْلِعُوا ظَالِمُونَ گناہگار اور ظالم لوگ جو ہیں فلاہ نہیں پایا کرتے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا اور وہ تو ان کی طرف لب کی یا یوں سمجھئے کہ اس نے تو ارادہ کیا اس کا وَهَمَّ بِهَا لَوْ لَا اَلَّا بُرْحَانَ رَبِّهِ اور وہ بھی کرتا اگر نہ دیکھ لیتا اپنے رب کی ایک دلیل یعنی یہ کہ یوسف جوان بھی تھے یوسف جو ہیں پھر بہرحال انسان تھے طبعہ بشری کی بنیاد پر ان کے اندر بھی وہ ایک دائیہ پیدا ہو سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کا خاص انتظام یہ ہوا کہ کوئی خاص اس وقت اللہ نے انہیں اپنی ایسی نشانی دکھائی برحان دکھائی روایات میں یہ آتا ہے کہ دیوار پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی شکل ظاہر ہوئی اور وہ انگلی سے اشارہ کر رہے تھے کہ باز رہنا تو یہ تورات کے اندر ہے تو بہرحال قرآن مجید بھی اس کی نفی نہیں ہے اس میں بلکہ ہو سکتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے یہ بات دکھا دی گئی ہو یہ کوئی انہونی بات نہیں اور یہ ایک بات تو یہاں پہ وہ بھی بڑھتے ہیں یعنی یہ کہ یہ چیزیں جو ہیں بہرحال جہاں تک فطرت انسانی کا تقاضہ ہے اس میں ثابت قدم رہنا آسان کام نہیں ہے اور یہ اس لیے کہ ہم پھیر دیں اس سے بدی کا رخ والفحشا اور بے حیائی کا ہم نے خاص احتمام کیا حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت و عصمت کی حفاظت کی انہو من عبادن المخلصین یقیناً وہ ہمارے بڑے مخلص مخلص بندوں میں سے تھے یہ مخلص اور مخلص کا فرق نوٹ کر لیجئے مخلص اس میں فائل ہے خلوص کرنے والا اور مخلص وہ جو اس کو خالص کر لیا گیا وہ اللہ کے مخلص بندے وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا تو یہ اللہ کے خاص بندے چاہیتے بندے مخلص ہیں جنہیں اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا وستبق الباب وہ دونوں دوڑے دروازے کی طرف یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے نیت بری دیکھی اور دیکھا کہ وہ تلی ہوئی ہے اس کے اوپر شیطان کا بود سوار ہے تو وہ دروازے کی طرف لپکے کہ میں بھاگ جاؤں پیچھے وہ دوڑی قالت وقدت قمیسہو من دبورن اور دوڑ میں اس میں یہ ہوا کہ اس نے جو پیچھے سے پگڑنے کی کوشش کی حضرت یوسف کو تو ان کا کرتہ جو ہے اس کے ہاتھ میں آ گیا اور وہ پھٹ گیا حضرت یوسف دوڑ رہے ہیں پیچھے سے وہ کرتے کا دامن جو ہے پھٹ گیا وَالْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَ الْبَابِ اور اچانک ہو سکتا ہے غیر متوقع طور پر وقت ایسا نہ ہو عام طور پر آنے کا اس کا جو شہر تھا اس کو دونوں نے دیکھا کہ وہ دونوں دروازے کے اوپر وہ موجود ہیں پایا ان دونوں نے اس کے شہر کو اس کے سردار کو اس کے آقا کو اس کے شہر کو لد الباد دروازے کے پاس قَالَكْ مَا جَزَاؤ مَنْ اَرَادَ بِا اَحْلِ قَسُوًا اب دیکھئے یہ ہے وہ کہ جو عورت کے جو تلتر جس کو کہتے ہیں مشہور فوراں جو اس نے پیترہ بدلا ہے اس نے کہا اپنے شہر سے مخاطب ہو کر بڑا سوچو کیا صدا ہونی چاہیے اس شخص کی جو تمہاری بیوی کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرے یعنی یہ کہ یہ جو یوسف ہے یہ مجھ پر گویا کہ مجھ نے معنی حملہ کرنا چاہتا تھا اور میں نے اپنے آپ کو بچایا ہے قَالَكْ مَا جَزَاؤ مَنْ اَرَادَ بِا اَحْلِ قَسُوًا اِلَّا يُسْجَنَا اس کی سوا کیا صدا ہو سکتی ہے کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے اور عذاب العلیم یا اسے کوئی اور دربناک عذاب دیا جائے اب ظاہر ہے اپنے دفاع کے لئے حضرت یوسف کو کچھ نہ کوئی بیان تو دینا تھا قَالَهِيَرْ عَابَدَتْنِيَنْ نَفْسِي انہوں نے صاحب بیان کر دیا کہ خود اس نے مجھے گناہ پر آمادہ کرنا چاہا تھا اور پسلانا چاہا تھا مجھے میرے جی سے وَشَهِدَ شَاهِدُمْ مِنْ اَحْلِهَا اب یہ کہ وہاں کوئی اور تھا کوئی شخص کے جو تھا اس عورت وہ زلیخہ اس کا نام آتا ہے تو عرات میں قرآن میں کہیں نہیں ہے عمرات العزیز تو آتا ہے اس عزیز کی بیوی بڑے افسر کی بیوی لیکن یہ کہ اس کا کوئی رشتدار بھی وہاں آن موقع پر موجود تھا تو اس نے قرائم کی جو گواہی ہوتی ہے سرکمسٹرانچل ایویڈنس اس کی بات کی انہیں کہا کہ اگر تو اس کا کرتا پھٹا ہوا ہو شَهِدَ شَاهِدُمْ مِنْ اَحْلِهَا اس عورت کے عزیزوں رشتداروں میں سے گواہی دینے والے نے ایک نے گواہی دی اگر اس کا کرتا پھٹا ہوتا سامنے سے فَصَدَقَتُ وَسَچِي هُوتِي وَهُوَ مِنْ الْقَاذِبِينَ اور یہ جھوٹا ہوتا یعنی اگر کوئی مرد حملہ کر رہا ہے اور عورت اپنا تحفظ کر رہی ہے اور اس میں جو ہے کہیں کرتا پھٹا ہے مرد کا تو وہ سامنے کا حصہ پھٹے گا وَإِنْ كَانَ قَمِيزُ وَقُدَّ مِنْ دُبُورِنَ اور اگر اس کی قمیز ہے پھٹی ہوئی پیچھے سے فَقَذَبَتُ وَوَ جُوْتِي ہے وَهُوَ مِنْ اَسْفَادِقِينَ اور وہ سچا ہے اب یہ بھی آپ دیجئے کریڈ دیجئے بہرحال کہ اس کے عورت کے رشتداروں میں سے کسی نے اتنی آدلانہ بات کی ہے اتنی حکیمانہ بات نہیں کی ہے آدلانہ بھی کی ہے اور حق کی بات کی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر بھی جہاں بہت سی خرابیاں بھی تھی آگے آ جائیں گی وہ خرابیوں کا بھی ذکر ہے لیکن یہ ہے کہ بہرحال کچھ نہ کچھ اچھائیاں بھی تھی فَلَمَّا رَا قَمِيزَهُ قُدَّ مِنْ دُبُورِنَ جب اس نے دیکھا تو اس نے کہا اس عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہ یہ تمہاری ہی چالوں میں سے ہے فریب میں سے ہے تم عورتوں کی چالیں جو ہیں اور تمہارے عورتوں کے جو فریب ہیں وہ بہت بڑے ہیں اب اس نے کہا یوسف ٹھیک ہے اس سے درگزر کرو اور دیکھو تم اپنی بیوی سے مخاطب تم اپنے گناہ کا استغفار کرو توبہ کرو اِنَّا كَكُنْتَ مِنَ الْخَاتِئِن یقیناً تو ہی تھی خطاکار وَقَالَتْ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ اور کہا عورتوں نے شہر کے اندر عمرات العزیز یہ ہوئے وہ عزیز کی بیوی تُرَاوِذُو لَفَتَاحَ النَّفْسِهِ وہ اپنے غلام کو پھسلا رہی ہے اور اس کو چاہتی ہے اسے گناہ پر آمدہ کرنا قَشْ شَغَ فَحَحُبَّ وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے اِنَّا لَنَرَاهَ فِي دَلَالِ مُبِينَ ہم دیکھتے ہیں وہ تو بڑی بھٹک گئی ہے اپنے غلام کے ساتھ یہ معاملہ اور یہ تو بہت ہی گھٹیا بات ہے فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ جب اس نے عمرات العزیز نے سنی یہ باتیں میرے خلاف اب یہ یہ چرچے ہو رہے ہیں تو اس نے چاہا کہ ان سب کا جو چونکہ اوپر کی سوسائیٹی تھے وہ سارے کے سارے سراخ تو سب ہی کے ہاں تھے گندگیاں ہر ایک کے ہاں تھی لیکن یہ محقہ مل گیا غورتوں کو کہنے کا اسے معلوم تھا خود ان کے اپنے کردار کیسے کچھ ہیں لیکن اس نے چاہا کہ اس کا بھانڈا چوڑاہے کے اندر ان کے کردار کا بھی فور دیا جائے اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ تو ان سب کو بلوایا ایک دعوت میں وَعَاتَدْ لَهُنَّ مُتْتَقَان اور احتمام کیا ایک مجلس کا ایک دنر کا اور اس میں یہ کہ سب جو متتقان جو سہارا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں وَعَاتَدْ كُلَّ مَاحِدَتْ مِنْهُنَّ اور ہر عورت کو اس نے ایک چھوڑی اس کے سامنے رکھی سکیناً ایک چھوڑی جب کوئی پھل وغیرہ ہوں گے اس کے ساتھ چھوڑی بھی سب کو دی گئی ہے وَعَقَالَتْ خُرِجْ عَلَيْهِنَّ اور کہا کہ اے یوسف عبداللہ نکنو ان کے سامنے برامدو ان کے سامنے آجاؤ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ تو جب ان سب نے اس کو دیکھا اکبر نَهُ تو ششدر رہ گئی وَقَطْعَنَا اَيْدِيَهُنَّ اور ان سب نے اپنے ہاتھ کٹ لیے اس پہ ایک کا تو کسی کا غلطی سے ہاتھ کٹ گیا ہوگا چوک گئی ہوگی دیکھ کر ایک در یہ چوکی کہ یہ اس قدر حسین و جمیل یہ تو انسان نہیں معلوم ہوتا یہ کون ہے تو اس کا ہاتھ کٹا اس کی طرف حضرت یوسف متوجہ ہوئے ہوں گے خون اس کے کچھ لکھ آخر ماں خادم کی حصیت سے تھے کہ اس کے کوئی مرم پٹی کریں تو ہر ایک نے یہ چاہا کہ یہ التفات اس کا میری طرف بھی ہو تو سب نے اپنی انگلیاں کٹی قطعنا اب یہاں پر یہ غلطی سے بات نہیں ہو سکتی اس لئے کہ یہ قطع یقطع تقطع باب تفعیل ہے اس تفعیل کے اندر تو احتمام اور پوری طریقے سے کوئی ارادہ کر کے کسی کام کو کیا جاتا ہے اپنے ہاتھ کٹ لئے وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا حَذَا بَشَرَا ان کا کہ حَاشَ لِلَّهِ یہ شخص یہ تو آدمی نہیں ہے ان حَذَا اللَّهِ مَلَكُنْ قَرِين یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت ہی مدرگ فرشتہ ہے قَالَتْ فَذَالِكُنَّ اللَّذِي لُمْتُنَّنِ فِيهِ تو اس نے کہا یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی اور مجھ پر جو ہے تم تان کر رہی تھی وَلَقَدْ رَعَوَتْتُهُ وَالنَّفْسِهِ اور میں نے اسے یقیناً پسلانا چاہا گناہ پر آمادہ کرنا چاہا فَاسْتَعْسَمْ لیکن وہ جمع رہا وہ قائم رہا وہ مستقیم رہا اس نے اپنے عفت اور عزت کی حفاظت کی وَلَاِلَّمْ يَعْتِ يَفَرْمَا مُرْهُ اور اگر اس نے نہ کیا وہ جو میں اسے حکم دے رہی ہوں لَيُسْ جَنَنَّ تو وہ لازمًا قید میں پڑے گا وَلَيَكُونَ مِنَ السَّاغِرِينَ اور یہ کہ بہت ہی چھوٹا ذلیل اور خار ہو کر رہے گا اس سے آپ انجازہ کر لیجئے کہ اس اونچی سوسائیٹی کا اخلاقی طور پر اس وقت کیا حال ہو چکا تھا کہ دھڑھلے سے یہ کہہ رہی ہے اور ان کی تمام بیگمات کا بھی جو مسئلہ تھا وہ بھی سامنے آ چکا اور اس میں ظاہر بات ہے کہ اسی دھڑھلے کے ساتھ اس کا اعلان کرنا اپنے گناہ کا کوئی اس میں حجاب محسوس نہیں کر رہی حضرت یوسف نے دعا کی پروردگار مجھے قید زیادہ پسند ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ اور اگر اے پروردگار تو نے مجھ سے دور نہ کر دیا ان کی چالوں کو ان کی فریبوں کو عصبو الیہنہ ہو سکتا ہے میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں وَاَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے رب نے اس کی دعا کو قبول کیا فَاسْتَرَفْ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ اور ان سب کی عورتوں کی جو چالیں تھی ان سے ان کو بچا لیا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيُّ الْعَلِيمُ یقیناً وہی ہے سُننے والا اور جاننے والا سُمَّ بَدَا لَهُم مِنْ بَعْدِ مَعْرَهُ الْآَيَاتِ پھر یہ بات ان پر واضح ہو گئی منکشف ہو گئی جب یہ ساری نشانیاں دیکھ لیں لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّعِين ایک آفیت اسی میں ہے کہ کچھ عرصے کے لیے اسے جیل میں ڈال دیا جائے پبلک سیفٹی کا معاملہ یہی ہے مسلحت عامہ کا تقاضہ یہی ہے ہم اپنی عورتوں کو تو سبال کے نہیں دکھ سکتے لیکن پبلک سیفٹی کے لیے اس کو جیل میں ڈال دینا چاہیے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ مَسْدِكِ الْحَكِيمِ